اب دوستو گاچی ویب سریز کے اپیسوڈ نمبر 5 میں ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں کی کچھ مہلائیں اکھٹا ہو کر رات کو کھیت پر آتی ہیں جہاں پر رتنا کا جیٹ سو رہا تھا اب دوستو یہ رتنا کے جیٹ کے موہ پر کپڑا لپٹ دیتی ہیں اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کی بے رہمی سے پٹائی کر دیتی ہیں اور جب یہ بے ہو سو جاتا ہے تو اس کے کپڑے لتے اتار کر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اور اس کو ننگائی چھوڑ جاتی ہیں اور جات صبح کو اس کے جیٹ کی آنکھ کھلتی ہیں تو دوستو یہ اپنے آپ کو اس حالت میں پا کر کافی سرمگندگی محسوس کرتا ہے اور یہ گاؤں کی طرف بھاگ لیتا ہے جس سے گاؤں کے لوگ اس کو دیکھ کر اس پر ہستے ہیں اور جس طریقے سے اس کی بدنامی ہوتی ہے اب لگتا ہے کہ یہ رتنا کے ساتھ دوبارہ ایسی گندی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اب کیونکہ کام کے سلسلے سے رتنا کا پتی باہر رہتا ہے اب وہ کہاں پر رہتا ہے اس کے بارے میں رتنا کو بھی نہیں پتا ہوتا کیونکہ دوستو جب سے وہ گھر سے گیا ہے آت تک اس کا فون تک نہیں آیا اور اسی وجہ سے رتنا اپنے جسم کی گرمی کو تھنڈا کرنے کے لیے اپنی گاؤں کی ٹھکرائن کے ساتھی اپنی آگ کو بجھا لیتی ہے کیونکہ گاؤں کی ٹھکرائن کا پتی بھی اس کو چھوٹا تک نہیں ہے اور اسی وجہ سے اس ٹھکرائن کو اپنی ساس اور سماج کے بانجپن کے تانے سننے پڑتے ہیں اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وکرم کی گھر والی رو جانہ رات کو وکرم کو اتنا پیار دینا شروع کر دیتی ہے کہ وکرم کی کوٹھے پہ جانے کی لگ چھوٹنے لگتی ہے اور دوسری طرف اس کوٹھے کی جان یعنی گلاب جان اپنے یار کا انتجار کرتے کرتے چوکھٹ پر ہی سو جاتی ہے لیکن دوستو وکرم نہیں آتا اور کہانی کا اپیسوڈ نمبر 5 بھی یہی پر سماپت ہو جاتا ہے اپیسوڈ نمبر 6 کی سٹوری بھی جاننے کے لیے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس جرور کریں